السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بند کرو اے ہڈا ہڈا چلو دیکھو وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ حضرات علماء اکرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو بیارے بچو فردان الشیماء اور بہنو اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں جسے ایک شعبہ اقائد کا ہے شعبہ عبادات کا ہے ایک شعبہ معاملات کا ہے شعبہ اخلاقیات کا ہے ان تمام شعبوں میں ایک شعبہ معاشرت معاشرت جو ہماری نادانی اور بےعملی کی وجہ سے تقریبا ہماری نداہوں سے اوجھل ہو چکا ہے آج ہم اسی اہم شعبے کے اوپر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس طرح بنایا ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا تو فطرت اس کی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا اور نہ شریعت نے اسے تنہا رہنے کی اجازت دی ہے کہ کہیں جنگل میں چلا جائے جوگی بن جائے معاشرے سے کڑ جائے اس کی اجازت نہیں دیئے تو دو باتیں ایک تو انسان کی فطرت اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا اور دوسرے شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارے تو اب ظاہر ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان رہنا ہے اب جب لوگوں کے درمیان وہ رہے گا تو بہت ساری چیزوں سے اس کا واسطہ پڑھے گا تو ان تمام چیزوں سے واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو رویہ ہوگا that is called معاشرہ to live together اس کے لئے پروپر ورڈ آتا ہے کان ایک ساتھ رہنا معاشرہ واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے اسی کو معاشرت کہتے ہیں آج عام طور پر علماء یہ تقریر کرتے ہیں کہ بھئی عقیدہ بہت اچھا ہونا چاہیے عقیدے کے اوپر کافی زور دیا جاتا ہے ہے ٹھیک ہے وہ عقیدہ بنیاد ہے لیکن عقیدہ بیان کرتے کرتے عمل کو ایک دم نظر انداز کر دینا یا اس کی اہمیت کو گھٹا دینا یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ یہ تو مرجیت کی طرف رہنمائی کرنے والی بات ہو گئی عقیدہ ہی سب پچھ عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں آئیے دیکھتے ہیں حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیثی صرف وعنبی حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلمہ قال اتدرون مال مفلس قالوا المفلس فین مال لدرہ ماله ولمتا فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاہ ویاتی قد شتم هذا وقدف هذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَصَفَقَ دَمَ هَذَا وَظَرَبَ هَذَا فَيُوتَ هَذَا مِن حَسَنَاتِ وَهَذَا مِن حَسَنَاتِ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ يُقْزَا مَا عَلَيْهُ اُخِدَ مِن خَطَوَيَاهُمْ فَتُوْرِحَتَ عَلَيْهُمَتُ عَلَيْهَا فِي النَّارِ رواح مسلم فی کتاب بیجر بی وَسْفِلَتِ وَلَا دَفْتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پوچھا صحابہ اکرام سے کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں غریب کس کو کہتے ہیں غریب صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول غریب ہوا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ متا ہو یہ درہم کیا ہوتا ہے مَلْ لَيْسَ لَهُ دِرْحَمْ یعنی لَا يَمْلِكُ مَالًا یعنی اس کے پاس مال نہ ہو اور متا نہ ہو متا کس کو بلتے ہیں مِمَّا يَحْسُلُ بِهِ النَّقْد یعنی جس سے روپیہ حاصل ہو یعنی روپیہ بھی نہ ہو اور جس چیز سے روپیہ ملتا ہے وہ بھی نہ ہو یعنی مال اور متا دونوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے میں دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں گویا دنیا کے اندر جو آدم مفلس ہوتا ہے یہ مجازی اور غیر حقیقی مفلس ہے اس لیے کہ غریبی آتی ہے چلی آتی آتی ہے چلی آتی لیکن حقیقی مفلسی آخرت کے مفلسی ہے کہ ایک دفعہ آئی تو پھر جاتی نہیں تو حقیقی مفلسی رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں بتاتا ہوں حقیقی مفلس کون ہے قیامت کے دن کمائے خود اور دعیدو دوسرے کھے ایک دفعہ مفلس کھون ہے یہ دیکھو پنیاں کیا ہوتا ہے یعنی تو دیمار عدمی ہیں کماؤ اور دعیدو دوسرے کھے دیکھو ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس حقیقی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ دیکھو نماز قبول ہو گئی ہے اس کی جی اس کا مطلب یہ ہوا عقیدہ اس کا صحیح تھا اگر عقیدہ صحیح نہ ہوتا تو نماز قبول نہیں ہوتا اس کا مطلب عقیدہ بھی صحیح تھا یاتی یوم القیامت بسالات نماز کے ساتھ آئے گا نماز ہوئی ہے اس کی و سیام روزے بھی اس کو ہو گئے اس لئے کے عقیدہ صحیح تھا و زکاة اور زکاة بھی اس نے دی ادا ہو گئی قبول ہو گئی و یاتی قد شتمہانا آیا ہے کسی کو گالی دے کر جے گالی دے کر آیا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہنا ایک الگ بات ہے صحابہ اکرام کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کی شنات اور قباہت مزید بڑھ جاتی ہے و یاتی قد شتمہادا آیا ہے وہ کسی کو گالی دے کر گرا بھلا کہہ جائے و قضفہادا کسی کو پر الزام لگا کر و اکلا مالہادا کسی کا مال کھا گیا و صفقدمہادا کسی کا مرڈر کر دیا و زربہادا کسی کو مار دیا اب ظالم اور مظلوم دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اب وہاں تو بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا ننگا کھڑا ہوگا اس کے پاس دینے کے لئے کسی توڑی ہوگا دینے کے لئے یہی جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں جو اس نے روزے رکھے ہیں جو اس نے دیگر عبادتیں کی ہیں یہی نیکیاں ہیں اس کے پاس اب یہ ساری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گے اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے اور ظالم کو پڑھا دیا جائیں گے اور اس کے بعد پتورہ فننار پھر جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا عجیب بات ہے عقیدہ صحیح ہے نماز صحیح ہے روزے صحیح ہے زکاة صحیح ہے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیوں اس لیے کی سب کچھ صحیح ہونے کے بعد اس کی معاشرت صحیح نہیں تھی معاشرت صحیح نہیں تھی معاشرت کا میں نے کیا مطلب بتا ہے لوگوں کے ساتھ رہے گا یہ دوسرے سے واسطہ پڑھے گا واسطہ پڑھتے وقت اس وقت جو ہمارا رویہ ہو وہ رویہ معاشرت پہلہ یہ بات ذہن نشین کریں کہ بنیادی طور پر اہم مخلوقات تین ہیں ہمارا تینوں سے واسطہ ہے عجیب بات ہے تینوں سے واسطہ ہے ایک مخلوق ہے چلیئے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں کون سے اہم مخلوقات حدیث حدیث اس طرح وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو آکھ کے شولے سے اور آدم کو مٹنی سے یہ تین مخلوقات ہیں نوری ناری خاکی اور ہمارا تینوں سے واسطہ ہے پہلے ہم جنوں کو دیکھتے ہیں جنوں سے بھی ہمارا واسطہ ہے اچھا جنوں سے بھی واسطہ ہے جی ہاں دلیل دلیل یہ حدیث پاک فان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجو بالروس ولا بالعظام فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ رَوَحُ تِرِمِذِي فِي أَبُوَابِ تَحَارَة حضرت امام بِترِمِذِي رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی تِرمِذِي شریف کتاب تَحَارَة کے اندلہ آئے رابی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو کیوں فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ یہ اس لیے کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے اس کھانے کو ناپاک مت کرو اس کا مطلب ہمارا تعلق جنوں سے ہے اور جب ان سے باستہ پڑے تو ہمارا رویہ کیا ان کے کھانے پاک فراب نہ کریں فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ہمارا تعلق فرشتوں سے بھی ہے دلیل دلیل یہ حدیث فاق وَعَنْ جَابِرِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ اَثْتُومِ وَقَالَ مَرَّتًا مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُومَ وَالْقُرَّاسَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّ مِمَّا يَتَعَذَّ مِنْهُ بَنُوا آدھم رواہ مسلم فی کتاب المساجد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المساجد کے اندر لائے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی اس سبزی سے کھالے سبزی کونسی لحسن کچھی لحسن اور ایک مرتبہ آپ نے کہا جو آدمی کچھی پیاس کھالے جو آدمی کچھی لحسن کھالے اور جو کراس کھالے کراس کہتے گندرہ اس کو انگلیش میں لیک کہتے ہیں لیک لیک گندرہ جب پیاد جیسے ہوتی ہے دن تھل وغیرہ اور اس کی جو شاق ہوتی ہے وہ پیاد جیسے ہوتی ہے گندھات ہی بہت زیادہ ہو بدبو آتی ہے تو جو آدمی کچھی پیاس کھالے کچھی لحسن کھالے اور یہ گندہ نہ کھالے لیک تو جب تک موہ میں اس کی بدبو ہے فلا یقربن مسجدنا مسجد میں گھسنا تو دور کی بات ہے مسجد کے قریب نہ ہے چون فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّا مِن مَا يَتَعَذَّا مَنْهُ بَنُوا عَذَم اس لیے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے جو ان تمہاکو کھا تھا جو ان سگرٹ پیتا ہے جو ان گھٹکا کھا تھا یہ ایک مہینہ آتا اللہ تبارک و تعالی موقع دیتا ہے سدھرنے کا سہری سے لے کر گروبے آفتا تک تمہاکو کھانے سے رکھیں گے اور جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تنیب اوٹھوکو تو اور پھر جیسے پرشاد لیتے ہیں مالوں نے تبرک لیتے ہیں ایسا اٹھائے اٹھائے مرجی کے باہر نکلے یہ سگرٹ یہ بیڑی کہ اس کی بدبو جب تک موہ میں رہتی ہے تب تک آدمی مرجی کے قریب نہ کیوں اس لیے کہ مرجی میں فرشتے رہتے ہیں اور جن جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں آپ کون ہوتے ہو فرشتوں سے تعلق کے وقت ہمارا رویہ کیا ہونے چاہے ہیں ہماری ذات سے فرشتوں کو تک نہیں ہونا چاہے ہیں یہ سمجھ بھی تیسرے گھر 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 سے بھی ہمارا تعلق ہے اب گھر سے جب ہمارا تعلق ہے تو اس سے بھی محاشرت ہماری اچھی ہونی چاہیے دلیل دلیل یہ حدیث ہے وَاَنْ عَامِرِ عِبْنِ سَعْدِ نَا نَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمْ طَحِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَحِّرُوا أَفْنِيَتَهَا رَوَحُتْ تَبْرَانِ فِي الْمُوجَمِ الْأَوْسَتِ وَقَالَ الْأَلْبَانِ حَدِيثُ صَحِحِحُ حضرت عامر ابن ساد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے افنیا کو پاک افنیا جس کو بولتے ہیں افنیا یہ فناؤن کی جمع فناؤں کہتے ہیں المتسا من الارض امام الدر گھر کے یہ آپ کا گھر ہے یہ یہ آپ کی سرات ختم ہوئی گھر کی گھر کے حد ختم ہوئی اس کے بعد جو آگے جو کھلی ہوئی جگہ ہے کھلی ہوئی جگہ ہے اس کو ساپ پاک رکھیں ہم کیا کرتے ہیں اپنی جگہ پر گھر بنائیں گے اور اس کے بعد جو نلوہ ہے اگمہ چلتا ہے وہ کہاں اپس لادی ڈال دیتا ہو ہوئی گے کبر ہوئی گے اوکرے بعد اگمہ ہمارے ہاں کر کے دیکھئے آگے پھر ٹاکی رکھتے ہیں ٹاکی کے آگے پھر موٹر سائیکل لگتے ہیں موٹر سائیکل کا بھٹیا بھی شاہ لیتا ہے اگر دون نواب رہے ہیں اس کا ایک گھوڑا تھا اس نے سائز کو دیا تھا کہ ذرا اس کے اچھی طرح رکھوالی خوریکل اور خریرہ کرنا جانتے ہیں اردو ہے اور اربیم اس کو کہتے ہیں فر جانا یوں فر جینو فر جانتن خریرہ کر وہ برش لے کر کے گھوڑے کو ساتھ کرنا برش لے وہ گھوڑوا گم ہوئی گئے یہ رد ہے یہ گھوڑوے نے یہ کہاں سا لگا بڑا پریشان بڑا تھک گیا جب رونے لگا کہا کہا اب تو میری گردن بچنے والی میں اُتر جانے والی نواب صاحب کو پتہ چلی گئے گھوڑوا گم ہوئی گئے اُتار دے ممڈی ایک ترکیب سو جی گیا اور جنگل سے خرگوش پکڑ کر کے لائے اور وہ رسی جس سے اس نے بھوڑے کے پیر کو باندھنا ہوتا تھا اس رسی سے بچارے خرگوش کا پیر باندھ دیا اور وہ جو برش تھا کھرے رہا کرنے والا لگا اس کو کھرے رہا نواب صاحب آئے بے وکم کیا کر رہا ہے ارے کار نواب صاحب کتنا دن سے کات رہے ہو کہ کھرے رہا رہی گھوڑوا گیا صبح کھرے رہا کرتے کرتے اتنا بڑا ہو گیا بولی آگے کروں ارے رہنگے اتنا رہنگے تو یہ معاملہ معاملہ یہ ہے کہ سڑک رہتی ہے پچیس فٹ کی اور اس سڑک کو ویسے ہی بنا دیا جاتا ہے جیسے گھوڑے کو خربوش بنا دیا جاتا ہے مسلمان کرتا ہے ایسا یہ عیزہ نہیں ہے تم لوگ اپنے سہنوں کو اپنے افنیا کو اپنے گھر کے سامنے جو جگہ ہے کھلی پڑی ہے اس کو صاف رکھو فناؤن کی تفسیر تشریح اللہ مسانہ آنی نے کی ہے کہ ہر سے جو چیز متصل ہو ایک عجیب تفسرہ کرتا ہے شارع کہتا ہے کتا عجیب تفسرہ ہے کیا بھلا ارے کچھ سمجھا تم جاتا سمجھنے کی کوشش کرو بہن شاہر نہیں ہوتی تقریب یہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ گھر نہیں گھر کا جو اگلا حصہ جو تمہارا نہیں ہے تمہارے سامنے ہے اس کے صاف کرنے کا حکم دیا ہے جو تمہارے گھر سے متصل ہے تو گھر کے وہ صاف کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے گھر کا باہر جو تمہارا نہیں ہے وہ حصہ اس کا صاف کرنا ضروری ہے تو گھر صاف کرنا ضروری ہے اور زیادہ ضروری ہے اس سے زیادہ گھر والوں کو ساف رہنا ضروری ہے نہ گھر کے سامن سامنے گندگی ہونی چاہیے نہ گھر میں گندگی ہونی چاہیے نہ گھر والے گندے ہونے تو تحر افنیتکم اپنے سہنوں کو ساف رکھو گھر کے سامنے یاکی کرمن مت کرو تجاوزات مت کرو ساف رکھو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تمہاری جگہ توڑی تمہارے باپ کی جگہ ہے وہ تمہارے باپ کی جگہ ہے وہ تمہیں گھر کر رکھا ہوا ہے وہ عوام کے لیے ہے عوام کے لیے ہے تو تحر افنیتکم تم لوگ اپنے گھر سے متصل زمینوں کو ساف کیوں فائنل یہود اللہ تحر افنیت ہے اس لئے کہ یہودی لوگ یہ کام نہیں کرتے اپنے گھر کے سامنے والے حصے تو ساف نہیں رکھتے بڑے گندے ہوتے ہیں یہ بہت گندے ہوتے ہیں یہ لوگ لہذا جو حرکت ایسی کرتا ہے ترحقیقت یہودیوں کے ربیس کے اوپر ہے کبھی کبھی تو ہمارا تعلق فرندوں سے ہو جاتا ہے ایک حدیث دیکھیں حدیث حدیث اسرح وانا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بیض حمارت فجاءت طریف على راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایوکم فجعا هذه ببیضتیا فقال رجل يا رسول اللہ انا اخذت بیضتها فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردد رحمتا لها رباہ البخاری في العدب المفرد حضرت امام بخاری رحمه اللہ علیہ وسلم اجز کو اسی طرح حضرت امام بخاری رحمد مشنو حضرت امام بس 나왔اع فرماتے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی گئے یں جھاری تھی وہاں دیکھا کہ مہاں ایک لال چڑی نے ایک لال چڑی نے چھوٹے چھوٹے اندے دے رکھے اس کا گھوش لاتھ انے لے کر کے آگئے اب وہ جب چڑی آئی تو دیکھا انڈے آئی نہیں گھوم کر کے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر مڈلانے لگی فجا تریفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھڑ پھڑانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے قراری دے کی فرمایا کس نے اس کا انڈا لے کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے یہ ہمارا نبی ہے جو پرندے کی تکلیف کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کرے وہ اس کے ماننے والا بھڑا آتنکوادی ہے اور جو دہشت گرد کیسے ہو سکتے یہ تعلیم اسلام تھوڑی دیکھا ہے پرندے کے پریشان ہونے سے اگر ہمارا نبی پریشان ہو جائے تو اندازہ لگے یہ رحمت کا فرمایا اس کا انڈا لے کر کہ اس کو تکلیف پہنچائی ہے اللہ ابر کس نے تکلیف پہنچائی وہ آدمی آگے بڑھا فقال الرجل یا رسول اللہ اللہ کا رسول انڈے بڑے پیارے پیارے تھے اس کو لے کر آگیا ہو رحمت اللہ کچھ چھوٹی سی چڑیا کے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جا کر کہ وہیں اس کے دھوسلے میں رکھے گویا کہ پرندوں سے بھی ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ بھی ہماری معاشرت اچھی ہونی چاہیے گھر سے ہمارا تعلق اچھا جنوں سے ہمارا تعلق اچھا فرشتوں سے ہمارا تعلق اچھا پرندوں سے ہمارا تعلق اچھا اس کے بعد ذرا باہر نکلیں پڑوسی ہے پڑوسی دس منٹ رہے گا تو بتا دیجئے گا پڑوسی ہم پڑوسیاں کو کوئی خیال نہیں رکھتے ایک حدیث دیکھتے حدیث حدیث سر وان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول مازال جبریل یوسینی بالجاری حتی زننت انہو سیورسوہو رواہ البخاری فی کتاب العدب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العدب کے اندر لائے رابی حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے اور وہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتا رہے تھے کہ میں نے یہ گمان کیا کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے حصہ نہ مقرر کر دیا جائے چاہے وہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کے ساتھ حسن سلوک یہ ایمان کا حصہ ہے یہ حدیث امام ترمیزی کتاب الزہد میں لائے ہیں جس کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے گویا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو واسطہ پڑتے وقت پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا ربیہ ہونا چاہیے ایسا لگا جیسے وراثت میں ان کو حصہ دے دیا جائے گا اب گھر کے اندر دیکھیں گھر کے اندر کون کون رہتا ہے پہلے لے لیتے بیٹیوں کو اور بہنوں کو اب بہنوں کا حصہ مارنے میں تو حاجی نمادی سا برابر ہے میں کہتا ہوں تم حج کر کے کعبہ کا غلاب پکڑ کر کے منڈی رگل ڈالو اگر تم نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہوا ہے جہنم میں جاؤ گے اور جانتے ہو کہ اسی جہنم میں خالدن فیہ ہمیشہ رہو گے یہ مسلمانوں کے لئے نہیں آتا لیکن یہاں آئے وراثت نہ دینے والے کے بارے ہیں چلیے وہ حجیث پڑھ لیتے ہیں جیزا ہمارا باستہ پڑھتا ہے حدیث حدیث کی صرف وانا بی سعیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقون لی احد صلات بنات او صلات اخوات او ابنتان او اختان فیتق اللہ فیہن ویحسن الہن اللہ دخل الجنہ حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں رابی جیسا کہ معلومہ حضرت ابو سعید خدری ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں سلاسو بناتن او سلاسو اخواتن تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں او ابنتانی یا دو بیٹیاں ہوں او اختانی یا دو بہنیں ہوں فیتق اللہ فیہن ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت پہ جلا جائے دخل الجنہ یا بہن کہنسہ مار کر کے بیٹھے جاتے ہیں بہن کہنسہ مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دخل الجنہ نہیں تھو اللہ دخل النار جنم تو بیٹیوں سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے بیٹیوں سے واسطہ پڑھتے وقت ہماری معاشرت کیا ہونے چاہیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے بہنوں کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے ان سے واسطہ پڑھتے وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے what should be our behavior ہمارا رب کیا ہونا چاہیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور گھر میں اور کون رہتا ہے گھر میں میاں اور بیوی رہتے ہیں چلیے ہم جب آتے ہیں مولا صاحب ایک بات بولنی تھی میرا حق گھڑی نہ دیکھوں نہیں دس منٹ پہلے بول دیو تو ایک صاحب جب کوئی آتا ہے کہتا مولی صاحب میرا حق میری بیوی کے اوپر کیا ہے ایک صحابی آتے وہ الٹا پوچھتے چلیے دیکھتے ہیں حدیث حدیث وَاَنْ حَكِيمِ بِنِ مُوَابِتَ الْقُشَيْرِي اَنْ أَبِيهِ قَال قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَتِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَال اَنْ تُعِيمَهَا اِذَا تَعِيمْتَ وَتَقْسُوهَا اِذَا تَسَيْتَ عَبِتَ سَبْتَ وَلَا تَنْسِرِ بِالْوَجْحَا وَلَا تُقَبِّ وَلَا تَحَجُرْ فِي الْلَا فِي الْبَیْتِ رَوَحُو عَبُودَ دَعُدْ فِي کِتَابِ النِّقَاح حضرت امام ابی دعوت رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسا ہی کتاب النِّقَاح کے اندر لائے راوی حضرت حاکیم ابن مواویہ القشیری ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھا وہ کھلا گھر میں چٹنی روٹی دے دیا اور باہر مرگے کھینچ رہے مرگے کھینچ رہے باہر تو انتو تیمہا اذا پہن جو کھا وہ کھلا گھر میں چٹنی روٹی دیا باہر مرگے کھینچ رہے انتو تیمہا اذا پہن عورت کے چہرے پر مت مار اس کو برا بھلا مت بول گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے گھر میں حل کر گھر کا مسئلہ سڑک پر حل نہیں کیا جاتا کیا تعلیم ہے اسلام کی قربان جائیں ایک ایک ادا کے اوپر اسلام کی تعلیم یہ اسلام ہے زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس شعبے کے اوپر گفتگو نہ کی ہو اور مفصل اور مدلل گفتگو نہ کی ہو بلہ تحقیل اللہ اپنے بھلا تو بیوی کا حق شوہر کے اوپر اچھا شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے حدیث حدیث اس طرح وَأَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلِسَلَّمْ اَيُّمَا اِمْرَاتٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا اَنْهَا رَازٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةِ رَبَحُ التِّنْمِذِ فِي عَبُو عَبِ الرَّزَا حضرت امام التنمیذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی عبو عب الرَّزَا کے اندلہ ہے راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو ایسی عورت جنتی ہے عورتوں کی کہہ چاہیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو رازی کرنے کے لیے جو بھی جائز جتن ہوں انہیں کرے تو یہ شوہروں کا حق بیویوں کو اوپر یہ ہے اور بیویوں کا حق شوہروں کو اوپر اب رہے ماں باپ جی ماں باپ تو حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس سرح وَعَنَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ تَعَلَىٰهُ قَال جَاعَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰهُ وَلَيْسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِ قَالَ أَمُّ قَالَ ثُمَّமًا قَالَ ثُمَّ أَمُّ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّمَ قَالَ ثُمَّمَ اَبُو قَالَ ثُمَّمَ اَبُو رواح البخاری في كتاب اللہِ حدرت امام بخاری رحمه الله اس حدیث کو ایساً کتاب اللہ تعلم حدرت بہرہ رہي حدرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلو اللہ صلو اللہ عل shades کہا ہے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحقون تاکہ تیری ماں کہا کہ پھر تیری ماں کہا کہ پھر تیری ماں اللہ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں علماء کے لئے آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے سمجھنے کی کوشش کو سمجھ میں آ جائے تو ورنہ علماء کی جناب میں پیش کرتا قرآن میں ابوائے بھی آتا ہے ماں باپ کے لئے ولی ابوائے ورسط کا وہ ہوں ولی ابوائے ماں باپ دونوں ولی ابوائے اور ایک جگہ آتا ہے ولی والدائی وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ یاہو بالوالدین احسانا ورفا عبوائے علی الارش وخرولو سجدہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں والدین کہا ہے والدین وہاں حسن سلوک کی بات کی ہے جی ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہمیشہ ہاں لیکن جہاں عبوائے آیا ہے وہاں حسن سلوک کی بات کی کیوں اس لیے کہ جب والدین کہا جاتا ہے تو وہاں غلبہ ماں کو دیا جاتا ہے پیدا وہی کرتی ہے اور وہاں دیکھو تخت پر بیٹھنا یہ باپ کا کام ہے ماں کا نہیں لہذا ورفا عبوائے باپ کو غلبہ دیا جاتا ہے گویا کہ جب عبوائے کہا جائے تو غلبہ باپ کو اور والدین کہا جائے تو غلبہ ماں کو جہاں بھی والدین آیا ہے وہاں حسن سلوک کی بات آئیے اشارہ اس بات کی طرف ہے بطور خاص ماں تمہارے حسن سلوک کی مستحیت ہے یہ دکتا ہے عبوائے کا اور والدین کا جی جہاں بھی آپ دیکھیں گے والدین کا تذکرہ والدین کا تو حسن سلوک کا تذکرہ وہاں وہاں جہاں آیا ماں حسن سلوک نہیں ماں حسن حسن یا اسی طریقے سے ان کا مرتبہ بتایا گیا کہ ان کا مقام کیا ہے پیدا کون کرتا ماں کرتی اور تین چیزیں ایسا کرتی باپ کری نہیں سکتا نو مہینہ پیٹ میں اٹھاتی اور پیدا ہوتے وقت موت و حیات کی کشم کشم ہوتی بعد وقت مر جاتی وہ تکلیف اٹھاتی اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو مفسر قرآن صدوانیہ رحمہ اللہ عبدالقیوب رحمہ علی رحمہ اللہ جو علماء چلے جاتے ہیں ان کی جب یاد آتی تو دعا نکلتی یہ ہوتے ہیں علماء یہ ہوتے ہیں علماء کہ علماء انہیں یاد رکھے اور دعا کرے کہا ہے کہ پیدا ہو جاتا لڑکا تو یک پوکھرا دودھ پیائے دیتی تو دودھ پیلانے والی وہ نکداش کرنے والی وہ پیدا کرتے وقت تمام طریقی تکلیف جو اٹھانے والی وہ اور نو مہینے پیٹ میں اٹھانے والے تین کام ایسے کرتی باپ کر ہی نہیں سکتا لہذا تین درجے تو ایسے منطقی طور پر لوجیکل ہی اس کے ہونے چاہیے تین مرتبہ اس کے بلند تربی سمم امک سمم ابو جی تو ماں کے ساتھ حسن سلوک اور ماں کے ساتھ سلوک تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرت کے وقت ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ سلام کے بتائیوے طریقے کے مطابق بازار میں نکلتے ہیں بازار والوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے بازار باہر نکلے پڑوسی پڑوسی کے بعد بازار دلیل یہ حدیث پاہ وانبی اسحاق قال سمیتو ابا عبداللہ الجدلی یقول سألتو ان آئشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لم یكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فی الاسواق ولا یجزیب سییت سییت ولیکن یعفو ویسفہو رواہ الترمذی فی ابواب البری والسلطی والاداب حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف اندر اس پوری رواہت کو ایسے ابواب البر والسلطی والاداب کے اندر حضرت ابو عصاق کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ جدلی کو یہ بیان کرتے سنا کہ میں نے آ کر کے اممہ عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا اممہ ایک سوال کر رہا ہے کیا کہا کہ رسول صلی اللہ اللہ بل فرق بین الفاہش والمتفحش لم يكن فاہش ولا متفحش مال فرق بینہما دونوں کے درمیان کیا فرق ہے فاہش کا مطلب اللذی یتکلم بالفاہش اللذی یتکلم الفاہش بولے تو گندہ بولے گندہ بولے اچھا اور فر متفحش اللذی یجعله دیدنہ عادت اب متفحش وہ ہے کہ یہ گندی بات مجھ سے نکالنا اس کی عادت بن جائے فاہش جو ہوتا ہے کبھی کبھی اچھو بول لیتے لیکن جب بولتا پورا بولتا ہے لیکن کبھی کبھی اچھا بھی بولتا ہے لیکن مطفحش گونہ بولے گا تو ماں بہن کی بولے گئی یہاں کہ دوست ایک دوست سے خطاب کر کہ ماں بہن کی گالی دیکھے کہ وہ خاطب کر تو دونوں ہستے لیکن فاہش ولا متفحش نہ تو آپ فاہش تے نہ متفحش تے اچھا یہاں کہا کہ سخب سخب ہوتا ہے اس لئے کہ دو ایک ہدار آدمی کہیں جمع ہوں تو اگر سانس بھی لے تو شورت لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کیس کار گہ شیش گری تو بہت سارے جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں شور تو ہوتا ہی سخب ہوتا ہے ایک بات یاد رکھو جنت میں سخب نہیں شور شراب نہیں کہے اس لئے کہ یہ شور دماغ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس لئے کہ سماد کا تعلق دائر قلب سے ہے لہذا پوش ایریاز میں لکھا ہوتا یہاں ہارن کی آواز آدمی کا دماغ متاثر ہوتا ہے دل متاثر ہوتا ہے یہ ایک نکتہ ہوتا ہوں کہ جہنمی لوگ ہیں کتنا بھو جہنمی لوگ گئے ہیں کہاں جہنم کے دروازہ پہنچا ہے یہ کئی سے آئی ہے تمہارے پاس کوئی درانے والے نہیں آیا اب ضرورت ہے آپ لوگوں کو ڈنڈا ڈکھانے ڈنڈے کی ضرورت آپ لوگوں کوئی نہیں کہنا ارے یہ کر لو تو ماف ہو جائے گا یہ کر لو تو جنت میں چلے گا بہت خراب ہو گئے ہو تم لوگ بہت خراب ہو گئے ہو اور اسی خرابی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہمارے سروں کوئی پر جوتے پڑ رہے ہیں حلوم ہے اونٹ رہے اونٹ تیری کونسی کل سیدھی ایسے اونٹ کی ہماری مثال ہو گئی ایک بھی کل سیدھی نہیں تو ہم کونسا نقطہ بتانے جا رہے تھے وہ پہنچے وہاں داٹ کر کے جا رہا ہے علم یا تکم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا سماعت کا حوالہ پہل ہے اس لئے کہ سنتے تب نہ دل میں بیٹھ بات بہت سماعت کا تعلق قلب سے سنتے تب دل میں بیٹھ کہا تو وہاں نہ جاؤ سنی تو گمراہ ہو جی کاش کہ ہم سنتے سننے کا تعلق قلب سنے ہو گئے تو دل میں بیٹھے نہیں اس لئے کہ سماعت کا تعلق حضرت خدیجت القبر آ رہی ہیں اے کیا مقام ہے جانتے وہ میں کئی دفعہ اس پوری حدیث کو پڑھ چکا ہوں ٹائم نہیں مفہوم بتا دیتا ہوں حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی محترمہ آ رہی ہیں حضرت خدیجت القبر کچھ لیاں برطن ہے سالن والن ہے یہ ادام اور شراب کوئی پینے والی چیز ہے یا پھر سالن والن ہے آ رہی ہیں میں جب آ رہا تو دیکھا آ رہی ہیں آپ کو کھلانے کے لئے کو دینے جب وہ آئیں تو ان سے کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیج ہماری عورتوں کو تو فورصت ہی نہیں واللہ کہتا دو کام اگر ہمارے حالات بدل جائیں ایک تو ہمارے گھر سے فجر کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز نکلے اور دوسرے ہمارے گھر میں سارے لوگ تحجیب گزار رہوں دیکھئے دوسرے دن حالات بدل جائیں ہمارا کیا تعلق قرآن سے ہمارا تعلق نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے چھوڑ اللہ کیا کہہ رہے تم کیا کہہ رہے تم ہاں یہی چیز ہمارے اندر نہیں تو آئیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلام بھیجا اللہ کا سلام بولی ان کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا اور اس کے بعد پھر میرا سلام بولی کیا عورت ہوگی جسے اللہ کا سلام آتا ہو اور جو وہ آئے تو میں ایسا گھر موتیوں کا تیار کر رکھا ہے جس محل کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہے جنت پہ شور شرابہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برمای بازاروں میں جاؤ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں آج ایک نو دولتی سینٹ کا بیٹا موٹر سائیکل دیجئے بات میں پتہ نہیں سائیلنسر ہوں کھلیت مل شاہ کھلیت 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 بھڑ 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 وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آواز سے پڑوسی کا بچہ جو ابھی سویا ہے وہ تاثر ہو سکتا بات ختم ہو گئی وآخر دامان الحمدلل آرام سے ٹائم دے کر بلائے نا اسے تھوڑی ہوتا جزا اللہ خیر احسن الجزا یہ تھے فضیلت الشیق جلال الدین قاسم حفظ اللہ جو ابھی تک آپ حضرات کے سامنے نہائیت علمی خطاب فرمار رہتے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کہی ہوئی تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت رمائے آمین آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اعلان سامات فرمائے اور آپ حضرات ابھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اپنی اپنی دیکھیں برطانیہ میں ایک بہت بڑے سکولر ہیں تقریبا پچھہتر جلدوں میں انہوں نے پچھہتر جلدوں میں ختم نبوت پر لکھا ہے اور بارہ جلدوں میں تاریخ اہل حدیث بہت بڑا سکولر ہے ہمارے نوجوان دوست جناب کاشیف شاکیل صاحب ابھی انہوں جے عرف بھی نکالا ہے یعنی پی ایچ ڈی کے لیے الحمدللہ راستے ہمار ہو گئے ہیں اور اچھی تنخواہ ملے والی تو الحمدللہ ان کے لیے بہاوت دین آوارڈ سے نوازا گیا ان کو دیا گیا ہے اور کہنا یہ تھا کہ خاسمی صاحب کے ہاتھ وں دیا جائے تو بہرحال میں یہ دیکھے یہ خصوصیہ سے اللہ نے اس کم عمر نوجوان کو نوازا ہے تو یہ بہاوت دین آوارڈ ان کو دیا جاتا ہے اور یہ میری کتاب ہے میں اپنی طرف سے تدمیس المعقول فلسفے پر ہے یہ نحو کے اوپر یہ دخیم کتاب ہے یہ کتاب کتاب دیگی سیکھ دیگی شیخ آئے حضرات گرامی جیسا کہ شیخ جلال الدین صاحب آسمی حفظ اللہ نے بہت ساری بات میں آپ کے سامنے رکھی کہ محسن ملت مرخ حدیث ناجش صلفیت علامہ ڈاکٹر پروفیسر بلہ الدین حفظ اللہ جو برطانیہ میں رہتے ہوئے 75 جلدوں میں تحریک ختم نبوت تصنیب کی اور 12 جلدوں میں تاریخ حدیث مرتب فرمائی اس مجاہد مجاہد ختم نبوت کی تاریخ حدیث کی پاراہمی جلد یہاں رسم عجرہ کے لئے پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ہمارے درمیان ایک جماعت کے عظیم عدیب اور نوجوان شاعر کاشف جمیل صاحب یہاں ہمارے اور آپ کے درمیان جناب جلال الدین صاحب کے بغل میں کھڑے ہیں انہیں ایوارڈ کے طور پر اس کتاب عجرہ کے لئے جناب جلال الدین اور انہیں جو ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے لئے انہیں یہ کتاب دی جائے گی اسلام علیکم اس پر مسررت موقع پر ڈاکٹر بہوت دین صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے یہاں ممبئی کی طرف سے ہم انہیں ایک خدمات کے اطراف میں ایک شیلڈ پیش کرنا چاہتے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب وہ شیلڈ ان کی نیابت میں ہماری طرف سے قبول فرمائے بہت شکریہ یہ شیلڈ علامہ ڈاکٹر بہاود دین صاحب جنہوں نے پچہتر جلدوں میں ختم نبوت پر کام کیا ہے اور بارہ جلدوں میں تاریخ اہلیدیس مرتب کی ہے یہ ان کی خدمت میں ہم ان کی نیابت میں شیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کو پیش کر رہے ہیں شیخ بہاود دین صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور ہم آپ کے تہہے دل سے شکر گزار ہیں